اسلام علیکم میں ہوں نبیہ کریم اور آج ہم بنا رہے ہیں فرائیڈ رائز انشاءاللہ آپ کو میری ریسپی بہت در پسند آئے گی تو چلیں ہم اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں فرائیڈ رائز ہمیں بنانے کے لئے چاہیے ہوں گے دو سے تین عدد حریمیٹ جنہیں میں نے چوب کر کے رکھ لیا دو سے تین عدد لہسن کے جوے جنہیں میں نے پیس کے رکھ لیا ہسپی ضرور ٹکن جنہیں میں نے بوائل کر کے ریشو میں کر لیا 2 سے3 عدد گاز لیا جنہیں میں نے برک برو کاٹ لیا میں نے برنگو بھیگھا میں نے بڑا ہے آپ یہ ہسپی ضرور تک لیا 1 میں نے بوائل آن którego تھا جسے میں نے بریک برو کاٹ کے رکھ لیا دو کچھے انڈی ہے میں نے تمہês ہیں 2 عدد شملانلہ جنہیں میں نے بریک بری کاٹ لیا تھا اب ہم دو ہنڈوں کا اوملٹ بنائلیں گے اس آمیٹ کو ہم بلکل سیمپل رکھیں گے اس میں صرف ایک چمچ نمک ڈالیں گے اور انہیں اچھے سے پھینٹ لیں گے آپ نمک ہسپے زورت بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم ایک کڑھائی میں تقریباً ایک چمچ ڈالیں گے اور اس میں انڈے کو ڈال دیں گے جب انڈا آدھا کچھا اور آدھا پکا ہوگا تو میں اس کو اچھے سے توڑ لیں گے اس طرح سے اور اس کے چھوٹے ٹکڑے کر لیں گے اس انڈے کو ہم نے آدھا کچھا اور آدھا پکا رکھنا ہے اس لئے تقریباً ایک سے دو منٹ تک صرف ہم اس کو پکائیں گے ہم نے ایک سے دو چمچ ڈال لیا تھا اب ہم اس میں لہسن کو ڈال دیں گے لہسن کو اچھے سے براؤن کرنا ہے اگر ہم اسے اچھے سے براؤن نہیں کریں گے تو اس کی سمیل چابلوں میں رہ جاتی ہے اس لئے اچھے سے بلکل گولڈن کر لیں گے ہم ان کو لہسن گولڈن ہو جائے گا تو ہم اس میں بوائل کیا ہوا چکن ڈال دیں گے اور تقریباً اسے ایک سے دو منٹ تک پکا لیں گے تاکہ جو چکن کی سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے ہم اس میں مسلسل چمچ کو ہلاتے رہیں گے ہم نے چکن کو بلکل گولڈن کر نہیں دینا اس لئے صرف ایک سے دو منٹ تک پکائیں گے اگر چکن گولڈن ہو جائے گا تو یہ بہت سخت ہو جائے گا اور چابلوں میں بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا ایک سے دو منٹ کے بعد اس میں گاجن کو ایڈ کر دیں گے اور ایک سے دو منٹ تک ہم چمچ کو ہلائیں گے ہم نے گاجن کو بلکل کوک نہیں کرنا فرائیڈ رائز میں سبزیاں بلکل پکی ہوئی اچھی لگتی ہے اس لئے ہم یہ آدھا کچھا اور آدھا پکا رکھیں گے ہم چمچ کو مسلسل ایک سے دو منٹ تک ہلائیں گے ایک سے دو منٹ کے بعد ہم اس میں شملا میٹھ کو ایڈ کر دیں گے کچھ کچھ لگتے ہیں اس لئے ہم ان کو بلکل کوکنی کریں گے ایک سے دو میٹ تک سب پکائیں گے ان کو ایک سے دو میٹ کے بعد ہمیں اس میں بوائل مطر کو ایڈ کر دیں گے مطر کچھے بلکل بھی اچھے نہیں لگتے اس لئے پہلے میں نے مطروں کو بوائل کر لیا تھا آپ بھی مطروں کو پہلے بوائل کر لیجئے گا اگر ہم ان سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے ایک سے دو میٹ تک ہمیں اس طرح سے چمچ کو ہلاتے رہیں گے ایک سے دو میٹ کے بعد ہم اسے بند کو بھی کو ایڈ کر لیں گے اور ان سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے ان سب کو مکس کرنے کے بعد ہم اس میں بوائل ایک ڈال لیں گے اور ساتھ ہی اپنا اوملیٹ بھی ڈال لیں گے جسے ہم نے پہلے تیار کر کے رکھا ہوا تھا آپ چاہیں تو ان کو چھوٹھوٹا بھی کر سکتے ہیں ان سب کو مکس کرنے کے بعد اقریباً ایک سے دو چمچ ہم نمک ڈالیں گے آپ ہسپیزورد پہ نمک کو ایڈ کر سکتے ہیں ہاف ٹیبل سپون کالی میچ ڈالیں گے آپ کالی میچ کو بھی ہسپیزورد ڈال سکتے ہیں اور ان سب کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد تقریباً ایک چمچ چیلی سوز ڈالیں گے آپ چلی سوز بھی ہسپیزورد ڈال سکتے ہیں تقریباً ایک اور آدھا چمچ ہم سرکہ ڈالیں گے آپ ہسپیزورد بھی ڈال سکتے ہیں ایک اور آدھا چمچ سویا سوز ڈالیں گے آپ سویا سوز بھی ہسپیزورد ڈال سکتے ہیں اب ہم ان سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے انہیں اچھے سے مکس کر کے ہم اس میں چاولوں کو ایڈ کر لیں گے جب آپ چاول کو بوائل کریں تو آپ نے چاول کو فل بوائل نہیں کرنا آپ نے چاول کو تقریباً 90% کوک کرنے مطلب کہ ایک کنی چاولوں میں رہنے دینی ہے اور چاول کو بوائل کرتے ہوئے اس میں تقریباً ایک چمچ نمک بھی ڈالیں اور اس کے بعد ہم ہری میرچوں کو ڈال دیں گے اگر آپ ہری میرچوں کو سکپ کرنا چاہیں تو سکپ بھی کر سکتے ہیں اب ہم چاولوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور چار سے پانچ منٹ تک دمپر رکھیں گے نمپر رکھنے سے چاول ہمارے بلکل کوک ہو جائیں گے چار سے پانچ منٹ تک ان کو دمپر رکھیں گے دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے فرائٹ رائز تیار ہیں میں نے فرائٹ رائز کو شاشلی کے لئے سرف کیا تھا اگر آپ شاشلی کی ریسپی چاہتے ہیں تو پلیز مجھے کومنٹ میں بتائیے گا اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو پلیز مجھے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ